قربانی کرتے وقت بھی پانچ باتوں کا خیار رکھئے گا پہلی بات بسم اللہ پڑھنے کے بغیر قربانی نہیں ہوتی بسم اللہ یاللہ اکبر یہ کہہ کے چھری شنائیں دوسرا کام چھری جانور کے سامنے نہ پیز کیجئے گا تیسری بات اس کے سامنے لٹا کے نہ اپنی تیاری کیجئے گا کہ آپ اپنی دھوتی کو اور تحمد کو باندھ رہے یہ سارے کام پہلے کر لیجئے تیاری جو زبا کرنا چاہتا ہے فرلیت ہے جہز تیار ہو جائے چوتھا کام کبھی بھی دوسرے جانور کے سامنے قربانی نہ کیجئے گا اللہ کیسو نے فرمایا دو موتیں نہ ان کو دو یہ دو موتیں ہیں وہ دیکھ رہا ہے میری بھی یہی حالت ہونے والی ہے کان سے اور ٹانگ سے کھینچ کے نہ لائیے پیار سے لے کے آئیے اور چھری پھیر کر ساری برادری کو جانور پہ بیٹھانا ضروری نہیں ہوتا آپ اس کی ٹانگیں بھاندیں چھری چلائیں اور جب دیکھیں کہ اچھی طرح آپ نے قربان کر دیا ہے پھر اس کو چھوڑ دی تا کہ اس کی روح جلدی نکل جائے اس کو تکلیف نہ ہو جب آپ نے قربانی کر لی ہے تو اگر آپ نے خود کیا تو بڑی اچھی بات کسی کو ساتھ میں لالیا تو یہ بھی جائز کسی قصاب سے کروا لیا تو یہ بھی جائز لیکن کھال کو یا گوش کو بطور اجرت نہ دیجئے گا صحابہ اپنے پاس سے دیا کرتے تھے جب قربانی ہو جائے خود بھی کھائیے گا فقیروں کو بھی کھلائیے گا پڑوسیوں کو بھی دیجئے گا اور مہمانوں کو بھی کھلائیے گا رشتہ داروں کو بھی دیجئے گا ان کو بھی دیجئے گا جو نہیں مانگتے کنات پسند دیں اگر آپ نے سو قربانیاں کی ہیں آپ کو اجازت ہے آپ بڑیوں اور کباب بنا کر بھی رکھ لیں دور دیں پہلے اسلام میں تین دن کی اجازت بھی زخیرہ نہیں کر سکتے تھے اب اجازت اللہ نے دے دی اللہ کے سول نے فرمایا کلوہ من زنحجہ الہ زنحجہ ایک زنحجہ سے اگلے زنحجہ تک بھی آپ سنبھال کے رکھ سکتے ہیں کھا سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سنبھالنے کے لئے قصور ہی چھوڑ دیں کہ قربانی دور ہی کریں گے سنبھال کے واپس آئیں گے میں ادھر تھائی نہیں تو دینا کسی کو کیا ہے بخن سے بلکہ کوئی بیماری نہیں ہے وَأَيُّدَاِنْ عَدْوَا مِنَ الْبُخْلِي بخن سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بیماری نہیں ہے یہ قربانی مرد بھی کر سکتا ہے اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں سیدنا ابو موسیٰ عشرین اپنی بیٹیوں کو کہا کہ جاؤ اپنے جانور خود زبا کر مرد بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتی ہیں صحیح بخاری کی روایتیں عورت نے زبا کی بکری اللہ کے سور سے پوچھا گیا فَآمَا رَبِ اَقْلِي آپ نے فرمایا کھالو کیا ہوا ہے کھالو اسے یہ پاکستانی تواہم پرستی ہوگی کہ عورت کا ہاتھ لگ جائے جانور حرام ہو جاتا ہے قدو کے اوپر سے اس کی بیل کار دے حرام ہو جاتا ہے یہ آپ کے سوچے اور کشید کیے گئے مفاہی میں شریعت قیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ جب قربانی کرنا چاہتے ہیں فَآمَا شُدْغَان کے لیے الگ سے قربانی کرنے کی بجائے آپ اپنی قربانی میں شریعت کیجئے آپ اپنے لیے قربانی ایک کرتے ہیں کوئی دو چار اپنے فَآمَا شُدْغَان کے لیے کرتے ہیں پانچوں اپنے لیے کریں اور ساتھ یہ بھی کہیں اللہ ان کی طرف سے بھی پورا عجر آپ کو بھی ملے گا اور پورا عجر پانچوں کا ان کو بھی ملے گا اور یہی سنت سے ثابت ہے اللہ کے رسول نے قربانی کی ساتھ یہ کہا اللہمہ آزا عنی یہ میری طرف سے ہے وَأَنْ اَحْلِ بَيْتِي میرے گھر والوں کی طرف سے وَأَنْ اُمَّتِي مَنْ لَمْ يُضَحِي اور امتیوں کی طرف سے بھی ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی شرط یہ ہے مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالْتَّوحِيد وَشَّهِدَ لِبِالْبَلَا جو توحید والے ہیں اور میری نبوت کو سچا ماندے میں ان کے درستے قربانی کرتا ہوں الگ سے قربانی کرنے کی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے فَأَوْشِدُ دَعْنِ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے لوگ کہتے ہیں قربانی میں نے کرنی ہے کیوں کرنی ہے سیدنا علی کیا کرتے تھے میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ہنش کی ضعیب ہے حدیث ہی صحیح نہیں ہے تو عمل کیوں کرے دوسری بات اگر وسیعت کی ہے آپ کے کہنے کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو تو آپ کو تو وسیعت نہیں نہ کی وہ تو سیدنا علی کو کی تھی لیکن وہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے آپ کو اس وقت ضرورت ہے آپ اپنے لیے قربانی کریں